اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ عجیب و گریب جینوروں کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے بہت ہی دلچسپ اور ہیران کن معلومات ہیں دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نیود بیل والے آئیکنوں کو بھی برائیس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں پانچ عجیب و گریب جینوروں کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے سکیوبا ڈائیونگ لیزرڈ اس تصویر میں دکھائے گئی ایک چھپکلی ہے اور اس قسم کی چھپکلی کے سر پر ایک گبارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے جب بھی یہ چھپکلی سانس لیتی ہے تو اس گبارے میں ہوا بر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے پھر سانس لینے سے گبارے میں ہوا برتی اور نکلتی رہتی ہے بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دلچسپ بات بھی جان لیں کہ اس چھپکلی کی خاصیت پانی کے اندر جانے کے وقت بہت زیادہ کام آتی ہے وہ اس طرح کی یہ چھپکلی جب پانی میں جاتی ہے تو اپنے سر پر بنے گبارے میں جمع ہوا مطلب اکسیجن کی مدد سے سانس لے سکتی ہے وہ بھی تقریباً سولہ منٹس تک نمبر دو بلیکس ویلور دوستو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم سے کئی گناہ زیادہ دوسرے جانور کھانے یا نگلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب اس تصویر میں دکھائے گئے بلیکس ویلور نامی مچھلی کی ہی مثال دیکھ لیں اس پچیس سینٹری میٹر لمبائی والی مچھلی میں ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے سے دو گناہ لمبی مچھلی کو نگل سکتی ہے اور وہ بھی صرف ایک ہی نوالے میں پھر چاہے شکار کا وزن اس مچھلی سے بلے دس گناہ وزنے ہی کیوں نہ ہو جب یہ مچھلی دوسری مچھلی کو نگلتی ہے تو اس کا نچلا حصہ اس قدر کھینچتے ہوئے بڑھ جاتا ہے کہ وہ شفاف سا دکھنے لگتا ہے نمبر تین پہ ہے فائر ہاپ دوستو آپ نے مختلف جانور پر ایسے پرندے دیکھے ہوں گے جن کا شکار کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے مگر یقینن آپ نے اس تصویر میں دکھائے گئے باز نامی پرندے کا طریقہ نہیں دیکھا ہوگا یہ باز زیادہ تر ان جنگلات میں پایا جاتا ہے جہاں آنگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ آگ کی وجہ سے جب چھوٹے چھوٹے جنور یہاں وہاں نکلتے ہیں تو یہ باز ان کا شکار کرتے ہیں یہ تو تھی ایک عام بات اب ذرا دلچسپ بات جان لیں اگر اس باز کو کوئی شکار نہ ملے تو یہ اس آگ کی جگہ سے یا کہیں سے بھی جہاں آگ لگی ہوئی ہو وہاں سے آگ لگی ہوئی لکڑی اٹھا کر کہیں اور جگہ پھینکتے ہیں تاں کہ وہاں بھی آگ لگ جائے اور چھوٹے چھوٹے جنور نکلیں اور یہ باز ان کا شکار کر سکیں مطلب یہ کہ پرندے خود آگ لگا کر اپنے شکار کو باگنے پر مجبور کرنے کے بعد ان کا شکار کرتے ہیں اس وجہ سے ہی اس باز کا نام فائر ہاک رکھا گیا ہے نمبر چار سپرم ویل دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسی مخلوق یا جانور ہے جس کی آواز سب سے خطرناک مطلب کہ سب سے انچی یا تیز ہے اگر نہیں جانتے تو آج جان لیں کہ اس تصویر میں دکھائے گئے اس سپرم ویل مچھلی کی ہی آواز سب جانوروں سے تیز ہے اس مچھلی کی آواز تقریباً دوستو چھتیس ڈیسیبلز ہے آپ اس باز سے اندازہ لگائیں کہ اسمانی بجلی میں کتنی آواز ہوتی ہے پھر بھی اس اسمانی بجلی کی آواز ایک سو بیس ڈیسیبلز ہے اور اس مچھلی کی آواز اسمانی بجلی کی آواز سے دو گنا زیادہ ہے ایک اور مثال دیکھ لیں کہ اگر ایک جنگی جہاز آپ سے اسی قدم کی دوری پر ہو تو اس کی آواز ایک سو پچاس ڈیسیبلز ہوگی اور اگر اتنی ہی دوری پر آپ اس مچھلی کی آواز سنیں تو آپ کے کان کے پردے پھڑ سکتے ہیں دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر توتہ دوسرے پرندوں کی طرح اٹھ سکتا ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ اگر آپ نیوزی لینڈ کے جنگلات میں جائیں تو وہاں آپ کو درختوں کے بیچ ایک عجیب قسم کا توتہ نظر آئے گا جو دوسرے توتوں سے الگ ہوتا ہے اور یہ وہ توتہ ہے جو دنیا کا سب سے باری توتہ کہلاتا ہے اور یہ ہی وہ اکلوتا توتہ ہے جو اڑ نہیں سکتا زمین پر بڑی تیزی سے چلنے والے اس ککاپو نامی توتے کی گزا درختوں پر ہوتی ہے تو یہ تھا دوستو پانچ عجیب و غریب جانور جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ